میں قیامت تک کے لیے اس ویڈیو میں ایک چیلنج دے رہا ہوں دنیا کا کوئی عالم دین زندہ مردہ پرانوں میں سے نیوں میں سے یا جو میرے مرنے کے بعد آئیں گے ان سب کے لیے کوئی ایک بندہ مجھے قرآن پہ سچا حلب اٹھا کے یہ کہہ دے کہ میرے جاننے والوں اور میرے رشتہ داروں میں کوئی بھی نہیں جو انجینئر سے متاثر ہو جس دن ایسرہ ہو گیا نا میری آنے لیے نسلہ سٹوڈنٹس میں نے اپنے بچوں کو نہیں بٹھا کے جانا ہے اس پوسٹ پہ میرے سٹوڈنٹس اس وقت بھی میرا یوٹیوب چینل ڈلیٹ کر دیں گے میری زندگی میں کرو میں یوٹیوب چینل ہی ڈلیٹ کر دوں گا ویڈیوز نہیں پورا چینل ٹائم کیا مطاق جے آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا ہے پاکستان میں بڑے جو اہل ادیس مولوی ہیں میں نام لیے بغیر کہتا ہوں ان کے پاس ایک بندہ ملنے کے لیے گیا میرا دوست تو وہ مجھے گالیاں نکالنے شروع ہو گئے وہ کہتا ہے میں عالم کی زبان دیکھ کے بڑا پریشان ہوا کہ اس کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں میں نے کہا کوئی غلطی بتایاں کہتا ہے نہیں چھوڑے چھوڑے وہ بڑت فتن ہے اس کو سننا نہیں ہے جو کل تک کہتے تھے کہ آپ نے قرآن و عدیس خود پڑھنا ہے اور سارے علماء کو سن کے دیکھیں کون ٹھیک کہتا ہے وہ آج کہہ رہے ہیں انجینئر کو نا سنو باقیوں کو دیکھ لیں ہے نا سوڑے نہیں ہوں کہندہ ایک بریلوی دوستوں دیوبندی دوستوں ہاں شیعہ دوستوں اور انجینئر رافزی ہاں 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 اوے تیرا چگہ لینہ سی ہاں جو ابو بکر عمر عثمان کو رضی اللہ عنہم و علیہم السلام کہے وہ رافزی اور جو غلوہ سلاسہ کا نام لے کے لانتے بیجے وہ دوست یہی تو بتانا ہے کہ تمہارے مامو کی اولاد ہیں یہ رافزی تمہارے مامو نے ایک کام ننہ ڈالا ہوتا ممروں پہ حضرت علی پہ لانت کرنے کا تو آٹھ غلوہ سلاسہ کی داڑیاں نہ کچھ دی ناسبیوں اور رافزیوں کا باپ ان کا مامو ہے یہ میری بات یاد رکھئے گا یہ گوڈ کوپ بیڈ کوپ آپ کو پتہ رہا پولیٹیشنز کرتے ہیں یہ سب کچھ ان کے مامو کی ورہ سے ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیں وہ کہہ رہے شیعہ دوستوں اور انجینئر رافزی واہ 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 وہ تیرا چگہتے لینہ سی چیخ تیری چیخیں میں انجائے کروں گا ہاں انشاءاللہ میں تو بوتریں نہیں پیتا میں سادہ پانی کا گلاس آتھ رکھ کے اور گھر کے بنے ہوئے چپس کھاتے ہوئے تمہاری چیخیں انجوائے کرتا ہوں